چاہتے آپ نے قبضہ کرنے تو بعد شموں نے چوکے لیانا کوئی مشکل کرنی ہونی اور میں دیکھنے نا ہدھ ساریاں گلنوں شموں نے چوکے تے اندر پالا ہے رشتے داری جی کرنے نا اسلام علیکم ناظرین میں تارکسانی تے تُسی بیکھرے میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹیننل پلاس اگر تُسی میرے چینل تے نوے ہو تے مربانی فرما کہ میرے چینل نو سسکرائب کر دو اور ہاں گینٹی نو ضرور دبایا کرو تاکہ میری ہر نوی آن والی ویڈیو سب تُو پہلے تانو ملے آج جیڑی فلم لے کے میں تواڑی خدمتی جھادر ہو رہے ہیں اس فلم دنائیں انورا انورا ناظرین اپنے دور بھی سپر دوپر ہٹ فلم سی اے فلم چھے فروری انیس ستر ویچ ریلیز ہونوالی ایک بلیک انڈ وائٹ پنجابی فلم سی اس فلم نے زمر پکچر نے ریلیز کی تا سی اس فلم دا ٹائٹل رول اداکار سامن نے ادا کی تاسی اس سندے دا کارن سلطنہ رائی نغمہ اجاز اکوال حسن ساون منو ضریف مزر شاہ خلیفہ نظیر سیمہ بیگم تانی بیگم چنگیزی مصطفیٰ تین اور سکے دار حدیات خلیفہ سعید احمد فلم ساز خلیفہ فرشید احمد مصنف سکے دار اور اس دے میزو ڈریکٹر سن تافور شاہر سن خواجہ پرویز گلکارنو جان نسیم بیگم آئرن پربین تصور خانم حامد بیلا منو ضریف امداد دوسین اور اقبال ٹیمیرامین ایم صدیق ناظرین اسلام دے آٹھ گانے سن اور آٹھ دے آٹھ گانے سپر ہیڈ سن اور ان آٹھا گانا چی جڑے سب کو زیادہ مشہور اور سپر ہیڈ گانے رے اسی سنوے بلوری اکھوالیا دھنوے بلوری اکھوالیا بے میں نو پیارا لگنائے لاج محبتان دی رکھوے میرے پینڈ دیا چھوڑوا میرا پیار نا دلوں پلامی اے اپنے دور دے سپر ہیڈ گانے سن اور گلی گلی محلے محلے اے گانے وچ دے رے اور اس فلم دے اے ازاد یاسلے اے پاکستان دی پہلی پلاتینم جوبلی فلم سی اور ناظرین اس فلم دے اے ازاد یاسلے کہ اس فلم نے کریچی دے اندر پنجابی فلم ہونے دے باوجود اس فلم نے کریچی دے اندر پچھتر افتے کپلیڈ کی دے سن اور اس فلم دے اے ازاد یاسلے کہ اس دے جڑی میزک ڈریکٹر سن تافو تافو دی پتور میزک ڈریکٹر اے پہلی فلم سی اور اے فلم جدو ریلیز ہوئی اس فلم نے پتور میزک ڈریکٹر تافو نو شورت دی بلندیاں تے بچا دیتا اور اس تو بعد تافو نے مڑ کے پچھے نہیں بیکیا اس فلم دا اے ریکارڈ بھی ہے اے ازاز بھی ہے کہ پاکستان دی پہلی جڑی ڈائیمنڈ جوبلی فلم سی او دے ہیرو اجاز سن اور پاکستان دی جڑی پہلی پلاتینہ جوبلی فلم انورہ سی او دے ہیرو بھی اجاز سن لیدرین اس فلم ہی ٹائٹر رول اداکار سامن نے ادا کیتا ہے اور اس وقت سامن تو بغیر فلم بڑھانا بہت ہی مشکل سمجھا جاندہ سی اور اداکار سامن جس فلم دے اندر نہیں ہوندہ سی وہ دی کامیابی ناممکن سی اداکار سامن نے انورہ دا ٹائٹر رول کیتا اور کمال دی ایکٹنگ کیتی ناظرین اس فلم دے اندر سلطہ رہی نے گو کہ بہت کام کام کیتا سی لیکن اتنا جاندار کام کیتا کہ اس فلم دی کامیابی چاپنا حصہ پایا اور اے اس دور دی فلم ہے جس دور ہی سلطان نے اسٹرگل کر رہے سن اور اچھیا اچھیا فلمہ کر کے اوتے آ رہے سن اس طولہ و نغمہ اقبال حسن اور سلونی نے اکمال ایکٹنگ کر کے اس فلم دی کامیابی چاپنا حصہ پایا اور اداکار منوز ریف نے نہ صرف اس فلمیچ ایک گانا گایا بلکہ اچھی کامیڈی کر کے فلم نو کامیاب کرایا کامیڈی دے وچ منوز ریف خلیفہ نظیر اور رضیہ اچھائے رہے انورہ نے آج تو پنجاز سال پہلے ریکارڈ بزنس کر کے توم مچا دیتی اگر تو انہوں میری معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو اے شیئر کرو ملتا رویے